بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں استاذ غلام رسول آج کا موضوع ایک قربانی کے بکری اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے موٹے ہوں تو ان کے بارے میں میں آپ کو دیسی ایک نسخہ بتاتا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک کا بٹن بھی دبائے پیارے دوستو ہم چاہتے ہیں کہ بکروں کو ہم موٹا کرنا ہے تو ہم نے ان کی کون سی کون کیار کرنی ہے سب سے پہلے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ بکروں کو جو خوراک ہم نے کھلانی ہے گندم مکعی روٹی کے ٹکڑے بندہ کوئی چیز بھی اس سے بڑھ کر ہم نے خیال کرنا ہے ان کے میدے کا ہم نے ان کو میدے کی جو ہے ہائی کوالٹی کی ایک پھکی دینی ہے جو کہ میں نے بھی اپنی ایک تجربے کی بنیاد پر پھکی بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ میرے چینل سے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور کے ہاں سے ملتی ہے ایسی پکی ہو جیسے زیادہ سے زیادہ چرہ کرے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیے اور اس کے علاوہ اسی پکی میں ایسا ہو کہ وہ پاؤں سے لے کر سر تک جانور کی اور بھی نگداشت مکمل رکھے تو میں سمجھتا ہوں جب آپ اپنے جانور کو میدے کا مکمل دھیان دیں گے تو خوراک پھر آپ چاہے تو آدھی بھی کھلائیں جتنی پہلے کھلاتے ہیں تو آپ کا بکرا زیادہ موٹا ہی ہوگا اور کٹ کٹ بھی بنائے گا اور آپ بھی خوشوں میں اگر آپ نے میدے کا دھیان نہ دیا تو چاہے تو آپ صرف دانے پر کھڑا کر دیں اس کو گندم کھلاتے جائیں چنہ کھلاتے جائیں کچھ کھلاتے جائیں پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ بکرا موٹا زیادہ ہو جائے گا اگر آپ یہ میری بات مان لیں اور آپ ان کو حازمے کے لیے اچھی کوالٹی کی پھکی اور روزانہ کی بنیاد پر دینے اس کو مس نہیں کرنا پھر آپ ایسا کریں ان کو ایک معقول خوراک دیں اس کے علاوہ بھوسے وغیرہ جو بھی ڈالیں گے وہ بھی کھائیں گے وہ پیٹ جتنا بھریں گے اور پانی جتنا پییں گے اتنی چوڑے ہوتے جائیں گے اور کٹ کٹ بھی نکالتے جائیں گے اور ان کی جسامت پر بھی لشکا رہتا جائے گا اور اس کے علاوہ گرمی میں سرسوں کا تیل اور سردی میں ڈال لگی یہ کم از کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ دینا ضرور ہے یہ آپ کیار کریں اور منافع اٹھائیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ